اسلام علیکم ناظرین ازان ویب چینل کے خصوصی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف ناظرین آج ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بہت سے بڑھتے ہوئے اقتصادی مسائل ہیں تو دوسری طرف بدعملی بھی پھیلتی جا رہی ہے میڈیا کے اوپر اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیام کا جو مقصد تھا اس کو بھی ڈسٹورٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج صدر دارالعلوم کراچی جناب مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی صاحب نے اپنے بہت ہی قیمتی سکیجیول میں سے وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا تاکہ ہم ان کے سامنے بہت سے اہم سوالات رکھ سکیں اور وہ ان کا تفصیلی جوابات ہمیں دے سکے ہمارے ناظرین کے لئے اسلام علیکم مفتی صاحب بالکم السلام ورحمت اللہ کیسی طبیعت آپ کی اللہ کا فضل و کرم ہے احسان پہلا سوال جو میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ تحریک پاکستان میں آپ کے والد محترم کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا پر بہت سے دانشور آج کل یہ سوچ عام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد نفاظ اسلام نہیں تھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لئے کیونکہ آپ کے والد صاحب بھی اس تحریک میں تھے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد اصل میں کیا تھا بات یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کا مقصد اور اس کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے اور دو قومی نظریہ یہ قرآن اور سنت کا دیا ہوا نظریہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان قاہ وہ کسی بھی علاقے کے کسی بھی نسل کے اور کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ سب بھائی بھائی ہیں انما الممنون اخوہ اور دنیا کافر ہیں دنیا میں غیر مسلم وہ کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اسلام کی نظر میں وہ ایک دوسری ملت ہے دوسری برادری ہے تو دنیا میں اسلام کی نظر میں دو ملتیں ہیں بنیادی طور پر ایک ملت اسلام ہے ایک ملت کفر ہے دو قومی نظریہ کا حاصل یہی ہے کہ مسلمان ایک الگ ملت ہیں اور غیر مسلم الگ ملت ہیں اس نظریہ کو قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کیا ہے مثلاً سورہ تغابن کے بلکل شروع میں کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن اللہ نے تم کو پیدا کیا تم میں سے کچھ لوگ بہت سے لوگ کافر ہیں بہت سے مؤمن ہیں دو قسم بتا دیم اور مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ انہم المؤمنون اخوہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں یہ دو قومی نظریہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے پاکستان کا مطالبہ مسلم لیگ نے قائد آزم نے علامہ اقبال مرہوم اور حکیم الامت حدد مولانا شفیل صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ان دونوں قائدین کی نظریہ دونوں قائدین کی سوچ کے مطابق مسلم لیگ نے قائد آزم محمد علی جناہ کی سرکردگی اور رہنمائی میں اور قیادت میں تحریک پاکستان چلائی تحریک پاکستان کا حاصل یہی دو قومی نظریہ تھا یعنی اس وقت انگریز برہ سغیر ہندو پورے ہندوستان پر جس میں آج تین ممالک ہیں بھارت پاکستان بنگلہ دیش اس پورے برہ سغیر پر انگریز کی حکومت تھی اور یہاں کے لوگ انگریز کی غلامی سے نجات کے لیے تحریک تلا رہے تھے کانگریز نے اس کو قومی سطح پر اس طریقے سے چلانے کی کوشش کی کہ پورے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہیں اور وہیں ہندوستانی ہندوستان میں رہنے والے تمام انسان ایک قوم کے افراد ہیں اور قوم ہندی ہندوستانی قوم ہے اور لہٰذا انگریز حکومت چھوڑ کر جائے تو یہاں ہندوستانی قوم کی حکومت آئے اس سے بیت نہیں کہ ان کا مذہب اور دین کیا ہے اس کی بنیاد ایک قومی نظریہ تھا اور وطنی قومیت نظریہ تھا کہ انگریز کے مطالبے کی بنیاد وطنی قومیت تھی وطنی قومیت کا کیا مطلب کہ ہر وطن کے لوگ ایک الگ قوم ہیں تو اندوستان ایک وطن ہے تو اس کے تمام افراد ایک قوم کے فرد ہیں وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سیکھوں یا دوسرے مذاہب کے لوگوں ان کا نظریہ اسلامی تعلیمات سے متصادم تھا کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دو ملتیں الگ الگ ہیں ایک ملت اسلامیہ ہے ایک ملت کفر ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ نے مسلم اللی کی رہنمائی کرتے ہوئے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا اور پاکستان کا اصل تصور حکیم علمت عدد مولان شفی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی نے اور علامہ اقبال مرہوم نے پیش کیا تھا یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ قوموں کی تقسیم یا انسانوں کی تقسیم وطن کی بنیاد پر ہو یا نسل کی بنیاد پر ہو یا مذہب اور دین کی بنیاد پر ہو اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ انسانوں کی تقسیم اگر وطن کی بنیاد پر ہوگی نسلوں کی بنیاد پر ہوگی تو پوری دنیا کے انسانوں میں کبھی اتحاد اور امن وامان اور اتفاق کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک نسل والے دوسرے نسل والوں سے کے مقابلے میں رہیں گے ایک وطن والے دوسرے وطن والوں کے مقابلے میں رہیں گے اور وطن اس ملک میں دنیا میں کتنے ہیں کتنے پانچ بریازم بڑے بریازم ہیں پیار بریازم میں کتنے ملک ہیں ہر ملک الگ وطن اس کا مطلب بھی کہ ہر وطن کے لوگ الگ قوم اور پھر ملک کی کی کو اور بنی نو انسان کو اتیاد نصیب ہو سکتا ہے تو دین و مذہب کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کیا وجہ اس کی یہ کہ ایک نسل کا آدم میں اپنی نسل کو تبدیل نہیں کر سکتا مجبور ہے کہ اپنی نسل میں ہے نسل کو تبدیل تو نہیں کر سکتا اگر اس کی قوم نسل کے بنیاد پر الگ ہے تو وہ تو الگ ہی قوم ہے دنیا کے قوم وں سے اسی طریقے سے سب لوگ اپنے وطن کو تبدیل نہیں کر سکتے تو وطن کے بنیاد پر بھی مسلمانوں میں اتیاد نے پیدا ہو سکتے